اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعیم انہو خیر و ناصر و معین میں صدر جلسہ سرپرس سمینار ڈائز پر تشریف فرما سیاسی اور مذہبی بیریش اور باریش رہنماؤں اور آپ تمام خواتینوں حضرات کو تبریق اور تہنیت بھی پیش کرتا ہوں اور اس مختصر کیا ممکن ہے آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں اگر امکان ہے تاکہ جو دو تین بڑی شخصیتیں رہ گئی ہیں ان کے لئے ایک ماحول آپ بنائیں اگر آ سکتے ہیں تو تشریف لائیں آگے آ جائیں براہ کرم تشریف لائیں آگے آئیں ماحول بنائیں آدھے گھنٹے کی بات ہے بلند آواز میں سلوات پڑھیں محمد و آلی محمد آپ سلوات تو پڑھیں تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ جی آج کی اس مناسبت سے ہم بس دس دس منٹ دس بارہ منٹ میں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹھیں اور موضوع نہایت بڑا ہے نہج البلاغہ اور عدب بس دس منٹ میں اس گفتگو کو میں سمیٹھوں گا مجھے عربی کا ایک مشہور و معروف شاعر متنبی اس کے شعر کا ایک مصرہ یاد آ گیا وَخَيْرَ الْجَلِيْسَ فِي الزَّمَانِكْ كِتَابُ دنیا میں بہترین ہمنشین بہترین مصاحب ایک اچھی کتاب ہوتی اور مولوی عبدالحق کا ایک جملہ یاد آ گیا میں حق کی پیروی کرتا ہوں کسی عبدالحق کی نہیں لیکن جملہ اچھا ہے اس نے کہا پڑھنے کی عادت بہت اچھی ہے لیکن پڑھنے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے اور کتاب کتاب میں فرق ہوتا ہے نہج البلاغہ تخیل کی اڑان کا نام ہے نہج البلاغہ تصور کی فراوانی کا نام ہے نہج البلاغہ میں اسعت ہے نہج البلاغہ میں موضوعیت ہے نہج البلاغہ میں قاطعیت ہے نہج البلاغہ میں سادقی ہے نہج البلاغہ میں روانی ہے نہج البلاغہ پڑھئے محسوس ہوگا کہ عقلی میں عدب کا بادشاہ لسان اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا آپ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں عدب عدب اردو عدب عدب کے کیا معنی ہے عدب کی تعریف کیا ہے عدب کسے کہتے ہیں یہاں یہ سمینار ہے کوئی بتا سکتا ہے عدب کسے کہتے ہیں عدب کی تعریف کیا ہے عدب عدب بہت کہتے ہیں ہم لوگ عدب کی تعریف کیا ہے عدب کی تعریف میں عدبہ کے درمیان جو فسادات ہیں اس سے قطع نظر میں اپنی تعریف بیان کرتا ہوں عدب لکھے ہوئے الفاظ کے ذریعے جذبات و احساسات کو متاثر کرنے کا نام اسی کو عدب کہتے ہیں لہٰذا ہر وہ چیز عدب کے دائرے سے خارج ہے جس میں جذبات کو متاثر کرنے کی صلاحیت نہ ہو اگر جذبات کو متاثر کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو کسی فنپارے میں نہ ہو تو نہ وہ شیر کہلا سکتا ہے اور نہ وہ نصر کہلا سکتی ہے اگر جذبات کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے تو اسی کا نام ہے عدب لہذا ہر اس فنپارے میں جو عدب کہلانا چاہتا ہے تین خصوصیات کا ہونا ضروری ہے ایک ہے لکھے ہوئے الفاظ کا وہ مجموعہ ہو دوسرے اس میں جذبات کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو تیسرے وہ جملہ وہ الفاظ کسی زمانے میں محدود نہ ہو ذات پات کے تناظر میں نہ ہو قوم کے تناظر میں نہ ہو اچھا گالی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے گالی کو عدب میں شمار کیا جا سکتا ہے اس میں لفظ بھی ہوتے ہیں اور متاثر کرنے کی گالی میں صلاحیت کی سب سے زیادہ ہوتی ہے مگر کیا گالی عدب کہلائے گی جی نہیں کیوں نہیں کہلاتی دونوں خصوصیات اس میں پائی جاتے ہیں الفاظ بھی ہیں متاثر کرنے کی صلاحیت بھی ہے آدمی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں موں سے کف نکلنے لگتا ہے آستی نے جہا لیتا ہے گالی میں اتنے یعنی فوری اثر کرتی ہے گالی مگر اس کے باوجود وہ عدب نہیں کہلاتی کیوں عدب نہیں کہلاتی اس لیے نہیں کہلاتی کہ وہ ایک ذات کے لیے محدود ہے اور جو ذات میں محدود ہو وہ آفاقی نہیں ہو سکتی اور عدب آفاقی ہوتا ہے نہجل بلاغہ کو پڑھ کے دیکھئے شخشقیہ کو پڑھئے خود میں شخشقیہ کو علی کا ذاتی حملہ بھی آفاقی ہے علی کا ذاتی حم و غم بھی آفاقیت رکھتا ہے گیت جسے گیت کہتے ہیں یہ خالص عدب میں شمار نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ گیت میں الفاظ بھی ہیں متاثر کرنے کی صلاحیت بھی ہے لیکن چونکہ اس میں موسیقی پائی جاتی ہے لہذا اگر آپ موسیقی کو ہٹا لیں تو صرف الفاظ کا ڈھانڈا رہ جاتا ہے اور اس میں تاثر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے وہ خالص عدب میں شمار نہیں ہوتا ڈراما خالص عدب میں شمار نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں عمل اور مقالمے کے دخل نے اسے عدب سے بہت دور کر دیا ہے فلسفے کی تحریریں خالص عدب میں شمار نہیں ہوتی حکمت کی تحریریں خالص عدب میں شمار نہیں ہوتی سائنسی نکار خالص عدب میں شمار نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اگرچہ فلسفہ بھی داثر پیدا کرتا ہے لیکن بہت دیر کے بعد برتنے کے بعد جذب گھونے کے بعد اس میں لیکن وہ زود اثر نہیں ہے اس لئے خالص عدب میں شمار نہیں ہوتا اللہ رہے نحج البلاغہ فلسفے کی گتیاں امیر المومنین واضو نصیحت جلدی اثر نہیں کرتے اس لئے خالص عدب میں شمار نہیں ہوتے لیکن خطبہ صفات متقین کو پڑھ کے دیکھئے ہمام کو گشا گیا اور فوراً ان کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی فلسفے کی باتیں حکمت کی باتیں ریاضیات کی باتیں امیر المومنین نے اس دھنگ سے بیان کی ہیں کہ فوراً آدمی کو متاثر کر دیتی ہیں فوراً متاثر کر دینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے آپ سے یہ بھی بات پوچھی گئی کتنی ہے شرق و غرب میں دوری تو جواب اس کا آپ نے یہ دیا راستہ ایک دن کا سورج کا یعنی کتنے پیارے انداز میں ریاضی کے پورے فارمولے کو امیر المومنین نے بتا دیا امیر المومنین نے جو غم و غصہ بیان فرمایا ہے نحیب الاغا میں اس میں کتنی آفاقیت ہے تسم اللہ کی باطل پہ ان سب کا ڈہر جانا تمہاری جمعیت کا حق کے مرکز سے بکھا جانا یہ دل کو مردہ کرتا ہے جگر کو خون کرتا ہے یہ ہم و غم یہ رنج و حسن کو افزون کرتا ہے وہ حملہ کر رہے ہیں اور تم حرکت نہیں کرتے وہ غارت کر رہے ہیں اور تم حمد نہیں کرتے میں گرمی میں بلاتا ہوں پہے حملہ تو ہو کہتے یہ گرمی کا زمانہ ہے گزر جانے ذرا دیجئے میں سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ جاڑا ہے ذرا رک جائیے سردی گزر جائے تو اچھا ہے یہ گرمی اور سردی جنگ سے بچنے کی باتیں ہیں یہ اس کی سمت آگے بڑھنے سے رکنے کی باتیں ہیں بھلا جو قوم گرمی اور سردی کونے جھیلے گی وہ تیروں اور تلواروں سے جانے کتنا بھاگے گی اے مردوں جیسی صورت شکل رکھنے والے نامردوں اے کوفے والوں اے غداری کرنے والے نامردوں تمہاری اقنے خامو نارسا اور بچوں جیسی ہیں تمہاری فکریں گویا عورتوں سے ملتی جلتی ہیں خدا سمجھے کہ تم نے پیپ سے دل بھر دیا میرا غموں اندوز سے چھلکا دیا تم نے میرا سنہ یہاں تک کہ قریش مکہ یہ کہنے لگے ہیں اب علی تو مرد ہے پر جنگ کے آتے نہیں ہیں بھلا ہو ان کا کیا ان میں کوئی بھی مرد ہے ایسا فونوں نے جنگ کا جو مجھ سے زائد علم ہو رکھتا ابھی میں بیس سالہ بھی نہ تھا پوری طرح لیکن اٹھا میں جنگ کو اور اب تو پورے ساٹھ کا ہے سن ابو طالب کا بیٹا ماں سے مانوں سے اتنا کہ جتنا ماں کے سینے سے بھی ایک بچہ نہیں ہوتا والسلام علیکم ورحمت اللہ